بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے ظالم بادشاہ کا قصہ سنائیں گے جو تبرستان میں رہا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ لڑکیوں کی عبرو ریزی کرتا تھا ایک مرتبہ ایک بڑیہ حضرت شیخ ابو سعید قصاب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور فریاد کی حضور میری مدد فرمائے آج بادشاہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے یہ منحوس خبر سن کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے شیخ ابو سعید قصاب رحمت اللہ علیہ نے بڑیہ کی بات سن کر سر جکائے رکھا اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا بڑی اممہ زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجابت دعوات نہیں رہا تو فلان کے قبرستان جا وہاں تجھے ایک شخص ملے گا جو تیری حاجت پوری کرے گا بڑی عورت قبرستان میں جا پہنچی تو وہاں ایک خوشباش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی جس کے رباس سے خوشبو کے فوارے اٹھ رہے تھے بڑی عورت نے اسلام کیا اور جواب دینے کے بعد نوجوان نے بڑی عورت کا احوال پوچھا اس نے اسے پورا ماجرہ کہہ سنایا نوجوان نے بڑیہ کی بڑی بات غور سے سننے کے بعد اسے کہا تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جاؤ اور اس سے دعا کرنے کے لئے کہہ ان کی دعا قبول ہوگی بڑی عورت نے جواب دیا عجب بات ہے زندہ مجھے مردوں کے پاس بیٹا ہے اور مردے مجھے پھر زندہ کے پاس سے لٹاتے ہیں اور میری حاجت روئی کوئی نہیں کرتا بھلا اب میں کہاں جاؤں نوجوان نے پھر بڑی عورت سے کہا تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جاؤ ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا بڑی عورت پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں آئی اور پورا واقعہ بیان کیا شیخ نے فکر میں سر جھکایا اور ان کا پورا جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا پھر ایک چیخ ماری اور موں کے بل گر پڑے کسی لمحے شہر میں شور اٹھا اور آوازیں آنا شروع ہوئیں لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ ایک بڑی عورت کی بیٹی کی عبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گوڑے نے ٹھکر کھائی اور وہ گوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراں مر گیا اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلان ٹال گئی بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے بڑی عورت کو قبرستان کیوں بیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہیں فرما دی آپ نے کہا میں اس چیز کو ناپسند کرتا کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو اس لیے میں نے اس بڑی عورت کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بیجا تھا انہوں نے اسے میرے پاس بیجیا کہ ایسے پلید انسان کے لیے دعا کرنا جائز ہے سو میں نے اس کے لیے دعا کی اور میری بددعا سے وہ مر گیا واللہ عالم بس سوال